تو ہیلپ لائن نمبر ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ ہیں کی وجہ سے پوری دنیا میں تشدد کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اگر ریپورٹ کیا جائے تو آپ یہ دیکھئے کہ پوری دنیا میں ہی اس ٹائم لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے جو میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں ان کے مختلف مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس میں لبنان میں، ہرکی میں، برطانیہ میں اور پیچھتیس فیصد گھریلو تشدد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے مختلف ویب سائٹس پہ لوگوں نے طلاق کے لیے رابطے کر لیے ہیں اور وہ گھر اپنا بسانا نہیں چاہتے ایسی کیا وجہ آتے ہیں کہ مطلب اتنے سارے مرد حضرات اپنی بیگمات سے تنگ تھے کہ انہوں نے گھر میں بیٹھنے کا موقع مل گیا تو انہوں نے ویب سائٹس پہ طلاق کے لیے رابطے کرنے شروع کر دیے جن ممالک نے طلاق کے لیے رابطے ویب سائٹس پہ کیے ہیں ان میں امریکہ، چین، سرے فیرست ہے اس میں فرانس بھی ہے اور پیرس بھی ہے جہاں پہ چھتیس فیصد جو ہے وہ گھرے لو تشدد جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اب یہ ویب سائٹس جو رابطے کیے جا رہے ہیں اس پر اقوام متحدہ کی بھی تشویش ناک صورتحال سامنے آئی ہے اور اس پر جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو لوگ رابطے کر رہے ہیں ویب سائٹس پہ طلاق کے لیے یہ ایک بہت کرٹیکل سیچویشن ہے اس میں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کے تحافظ کو یقینی طور پر جو ہے وہ قانونی طور پر سٹرانگ بنائے اور انہیں تمام حکومتوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ خواتین کو جو ہے وہ پروپر جو ہے وہ پروٹیکشن فرام کریں مرد حضرات کو سمجھائیں کہ اس طرح سے تشدد کر کے دوسری اپنے معاملات کو خراب کر کے اپنی ہی جو ہے وہ خواتین پر اس طرح سے جو ہے وہ انہیں تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے گھروں کو توڑنے کی بجائے گھروں کو جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے اب آپ یہ دیکھیں کہ آل لیڈی سیچویشن اس طرح کیا ہے کہ کرونا وائرس نے ہر کسی کو خوف زدہ کیا ہوا ہے لوگ گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کوئی اپنے شوق سے گھر میں نہیں بیٹھا ہوا صورتحال یہ ہے پاکستان میں اور دوسرے ایسے ممالک میں کہ جہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے جہاں پر سیلری بیسٹ پر جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کو سیلریز نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد بڑھ رہی ہیں تشدد بڑھ رہا ہے بچے جب بھوٹا ہی چیز برداشت نہیں ہوگی لیکن اور ماں جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ غصتے والے انتاثرے کرے گی ایک عورت تو ظاہر شوہر بھی ایک پچارہ کیا کرے اس کے پاس کوئی آپشن موجود نئیوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے باہر کرونا وائرس ہے اندر جو ہے وہ ایک کیا میں اب اس کو نام دوں کہ میں ٹیلیویجن سکرین پر بیٹھ کے اس کو کوئی ڈراؤنا وائرس کا نام نہیں دے سکتی کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں تو یہ کیا کرونا ڈراؤنا کا جو ہے وہ معاملات خراب کرنے کا جو ہے وہ چکر چل گئے ہیں کرونا وائرس آل ریڈی اتنا سیریس مسئلہ ہے اب اگر گھرے لیو تشدد بھی اس میں جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑا مسائل جو ہے وہ create کر رہی ہے چیز ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو فرانس میں امریکہ میں چین میں جو ہے وہ 30 to 36% اور شاید 40% بھی کئی ممالک میں جو ہے وہ یہ معاملہ سوئر سنگین کیفیت جو ہے وقت تیار کر گیا ہے تو اس میں مرد حضرات کا جو ہے وہ ظاہری بات ہے انہیں گھر بیٹھنے کا موقع مل گیا اب انہیں اچھے اچھی شکلیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہی شکل پر انہیں گزارہ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ معاملات بھی ہیں ایزا مہرے نفسیات دو تین ٹپس ہیں جو میں آپ کو اس معاملے پر ٹوڈے راک میں دینا چاہوں گی ان مرد حضرات کو جو اس وقت صرف ایک ہی چہرہ دیکھ رہے ہیں اس چہرے کو مختلف اینگل سے دیکھنا شروع کر دیجئے آپ کو جو پسند ہے اس کا چہرہ اپنی اس بیوی میں ضرور دیکھیں کہ جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ کسی تیسرے کی وجہ سے اپنی لائف کو خراب کرنے کی کوشش بالکل مت کریں آپ کی اپنی لائف آپ کے اپنے بچے ہیں اپنی فیملی ہے مرد کو یہ بات سمجھ میں بہت دیر بعد آتی ہے جب گھر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو بسانے میں ایک عمر لگ جاتی ہے اور گھر کو توڑنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں اس وجہ سے برائے مہربانی میری پاکستانیوں سے خاص طور پر یہ اپیل ہے پوری دنیا کے مرد حضرات سے اپیل ہے جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے انٹرنیٹ کی تھرو سیٹلائٹ کی تھرو کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت صبر و تحمل میں رکھتے ہوئے وقت کی نویت کو سمجھتے ہوئے برداشت کی کیفیت کو اپناتے ہوئے اللہ سے خوف محسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو توڑنے کی طرف مت جائیے اپنے گھروں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے مرد حضرات اگر اپنی بیگمات کے ساتھ تھوڑا سا پیار محبت بڑھا دے اس وقت میں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ چھٹکیوں میں حل ہو سکتا ہے مرد کیونکہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں عورتیں جو ہیں وہ اس چیز کو بیانت کر نہیں پا رہی ہیں تھوڑا سا خواتین سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے مرد حضرات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی شکایت تھی کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے آج اللہ نے اگر آپ لوگوں کو وقت دے دیا ہے تو آپ انہیں صحیح طریقے سے تیار ہو کر رہے ہیں گھر میں آپ پھر اپنے آپ کو ایک کوئن کی طرح سمجھیں یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ خواتین نہ مود ہوتی ہیں نہ کپڑے چینج کرتی ہیں نہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں وہ مرد بیچارہ جو گھر میں بیٹھا وہ گندے مندے بچے پڑے ہوئے اس کو دیکھی جا رہا ہے وہ اس عورت کو دیکھے بیغم کو بھی وہ اس طریقے سے نہیں دیکھ پا رہا جس طرح وہ آفس میں جا کے مختلف سجی سمجھ خواتین کو دیکھتا تھا سیدھی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو یہ میں آپ کو اپنی فیکٹ بتا رہی ہوں میں یہ ایزا اینکر بات نہیں کر رہی بلکہ میں ایزا ماہرین نفسیات یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ مرد کی نفسیات ہے کہ ایک پینٹ ہوئی بھی دیوار ہے نا اس کو لوگ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کتنا اچھا پینٹ ہے اور ایک جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی اور بغیر پینٹ کی دیوار ہے اکھڑی بھی دیوار ہے اس کو دیکھ کے کون خوش ہوگا اسے دیکھ کے تو بندہ اور فرسٹریٹ ہو جائے گا ہمارے ہاں خواتین نے اپنے آپ کو بنانا سوارنا ختم کر دیا ہے فرسٹریٹ ہونا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے نہ نہاتی ہیں نہ دھوتی ہیں نہ اچھا جو ہے وہ اپنے آپ کو صفائی رکھتی ہیں نہ اپنا کوئی تھوڑا سا اپنا فیس یا اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہیں بال تک نہیں بناتی ہیں کچھ خواتین تو ایسے ہی جوڑا جو ہے وہ پر کیا وہا ہوگا کچن میں کام میں لگی ہوں گی بچے ادھر سے تنگ کر رہے ہوں گے امر جو ہے وہ بات صفائی پر بٹھے ہوئے ایسے شکل دیکھ رہے ہوں گے یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان میں محبت نام کا ایک انصر جو میاں بیوی کا فیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے میری خواتین سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے شہروں کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اس طرح بنائیں سواریں کہ باہر نکل کے نہ لوگوں کو شو آف کرائیں بلکہ اپنے شہر کو بھی دکھائیں اس کا سا حق سب سے پہلے ہے کہ وہ آپ کو بنا سمرہ دیکھئے اس کو آپ کی شکل سے محبت ہو آپ کے معاملات ایسے ہوں کہ آپ اپنے شہر کے لیے کوئی اچھی ڈشز بنائیں اس کی پسند کا کھانا بنائیں اچھا چلیں اس وقت معاملات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کے پاس اس طرح کھانا پکانے کے لیے بنانے کے لیے نہیں ہیں پیسہ نہیں ہیں سب کچھ ہے تو بھائی زبان تو ہے مشکل سے مشکل دور میں بھی یہ زبان اگر میٹھی ہو تو یہ ایسا کام کرتی ہے کہ یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ گھر کے گھر اجڑتے ہوئے بس جاتے ہیں اور بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں تو آپ برائے میربانی یہ جو دنیا میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال کے باعث کریلو تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تو بچوں پہ غلط اثر پڑ رہا ہے آپ اپنے بچوں کی لڑائی میں اگر ایک بندہ ڈانٹ رہے باپ ڈانٹ رہے یا ما ڈانٹ رہی ہے تو دوسرا بندہ خاموش ہو دوسرا بندہ بلکل مت یہ کہے کہ آپ نے بچے کو کیوں ڈانٹ ہے بلکہ آپ بچے کو یہ سمجھائیں کہ آپ کو بابا یا ماما بلکل ٹھیک ڈانٹ رہی ہے آپ نے غلط کام کیا ہے اس وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اس لئے میں بھی آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی دیکھیں پھر بچے کیسے سیدھے رہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ما ڈانٹ رہی ہوتی ہے آجو میرا بیٹا آجو میرے پاس آجو آپ کو ماما نے ڈانٹ ہے ماما تو ہے ہی گندی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں اب آپ بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ماما یا بابا ہے ہی گندے تو وہ تو وہی سیکھے گا گروئنگ ایج میں کہ ہاں ماما مجھے ڈانٹی ہے بابا مجھے ڈانٹے ہیں وہ تو ہی گندے لیکن آپ نے یہ کہنا ہے کہ ماما ٹھیک کہہ رہی ہے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں اگر ہم بچے کو یہ یقین دلائیں گے کہ وہ غلط ہے اس نے یہاں پر صحیح نہیں کیا وہ ٹھیک کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بچوں پر بھی تشدد کرنا ہاتھ اٹھانا اور عورت پر بھی ہاتھ اٹھانا نہ تو یہ قانونن جو ہے ایکسیپٹیبل ہے نہ یہ اسلامی پوائنٹ افیو سے ایکسیپٹیبل ہے نہ یہ انسانیت کے اعتبار سے ایکسیپٹیبل ہے تو لہٰذا برائے مہربانی کونسٹریٹ آن دس کہ صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی لائفز کو سیٹل کرنا ہے اسی کے ساتھ ابھی بریک لیں گے بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو ٹوڈے گیسٹ میں آج ہمارے ساتھ میمان ہوں گی کراچی سے میسیس خان جو کہ گھروں کو جوڑنے کی بات کرتی ہیں ایڈوکیٹ ہوں گی ہمارے ساتھ زائدہ صادق جو کہ ایسے ڈومیسٹک وائلنس پہ کام کرتی ہیں خواتین کو معاشرے میں اہم مقام دلانے میں اہمیت کی حامل ہے اور ایسے کیسز لڑتی ہیں اور انہیں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے اسی کے ساتھ ایک بریک بریک کے فوری بعد ملتے ہیں پروگرام کو مسمت کیجئے گا دیکھتے رہیے ٹوڈے مورنگ ویٹھ ڈاکٹر نبی حالی خان